موسیقی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد آج کا ہمارا ٹاپک ہے جمعہ کے حوالے سے جمعہ کی شریعت اسلامیہ میں بہت زیادہ اہمیت ہے شریعت نے جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحہ سے بھی بڑا دن جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھائی ہے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی جمعہ کے دن پھر جمعہ کے دن انہیں جنت میں داخل کر دیا گیا اور جمعہ کے دن انہیں جنت سے نکالا گیا اور جمعہ کے دن ان کی توبہ قبول ہوئی اور فرمایا جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے ایسی گھڑی ہے مسلم اللہ تبارک و تعالی سے اس گھڑی میں جو دعا بھی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرماتے ہیں اللہ تعالی مسلم کو خیر عطا فرماتے ہیں بہتری عطا فرماتے ہیں اور وہ گھڑی کون سی ہیں اس ساعت کے حوالے سے علماء اکرام کے مابین بہت زیادہ اختلاف ہیں راجے قول یہ ہے کہ خطیب جب خطبہ دے کر ممبر پہ بیٹھتا ہے تو اس وقت سے لے کر نماز کی ادائگی تک یہ ایک گھڑی ہے یا دوسری حدیث میں جو سنن ابن ماجہ میں بھی ہے موتیمہ مالک میں بھی ہے کہ نماز عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک اس وقت میں ایک ساعت ہے ایک گھڑی ہے بندہ مسلم اس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی خیر کا سوال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرماتے ہیں اللہ تعالی اسے خیر عطا فرماتے ہیں تو جمعہ کا دن عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کا دن غسل کرتا ہے اچھا لباس پہنتا ہے خوشبو کا استعمار کرتا ہے اور کنگھا کرتا ہے پھر مسجد کی طرف آتا ہے خطیب کی بات کو توجہ کے ساتھ سنتا ہے اور خموش رہتا ہے یہاں تک کہ امام کے پیچھے رکعتین نماز جمعہ کی ادائیگی بھی کر لیتا ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے پچھلے ایک ہفتے کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں اور مزید تین دن کے گناہ یعنی دس ایام کے گناہ ایسے شخص کے معاف ہو جاتے ہیں سبحان اللہ میرے بھائیوں جمعہ کی ادائیگی سے نماز جمعہ ادا کرنے سے نماز جمعہ کی اتنی اہمیت ہے جمعہ کے دن کی بھی اہمیت ہے نماز جمعہ کی بھی اہمیت ہے اور نمازیں اور جمعہ کے دن پہلی گھڑی میں پہلے ٹائم میں پہلے وقت میں مسجد کے اندر پہنچنے کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن پہلی گھڑی میں مسجد کی طرف آتا ہے وہ ایسے ہیں گویا اس نے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا فرمایا جو شخص دوسری گھڑی میں آتا ہے دوسرے ٹائم میں پہنچتا ہے فرمایا اس نے اللہ تبارک وطالہ کے راستے میں ایک گئے قربان کر دی ہے فرمایا جو شخص تیسرے ٹائم میں آتا ہے اس نے اللہ تبارک وطالہ کے راستے میں ایک بھیڑ کی قربانی دی اور فرمایا جو شخص چوتھے ٹائم میں آتا ہے اس نے اللہ تبارک وطالہ کے راستے میں ایک مرگی کی قربانی دی ہے اور فرمایا جو شخص پانچویں ٹائم میں آتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک انڈا قربان کر دیا تو میرے بھائیوں یہ پانچ اوقات کی پانچ گھڑیوں کی شریعت اسلامیہ نے بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی ہے سورة تلو ہونے کے بعد سے لے کر زوال شمس تک یہ جتنا بھی ٹائم ہے جتنا بھی وقت ہے اس وقت کے پانچ حصے کر لیے جائیں تو جو پہلا ٹائم ہے اسے پہلی ساتھ کہا جاتا ہے جو دوسرا ٹائم ہے اسے دوسری ساتھ کہا جاتا ہے جو تیسرا ٹائم ہے اسے تیسری ساتھ کہا جاتا ہے جو چوتھا ٹائم ہے اسے چوتھی ساتھ کہا جاتا ہے جو پانچویں ٹائم ہے اسے پانچویں ساتھ کہا جاتا ہے پھر جمعہ کے دن سورة القحف کی تلاوت کرنا مسنون ہے جمعہ کے دن نماز فجر میں نماز فجر کی رکعت اولہ میں پہلی رکعت میں سورہ سڑدہ کی تلاوت کرنا اور دوسری رکعت میں سورت الدہر کی تلاوت کرنا بھی مصنون ہے اور نماز جمعہ میں نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سورت العالی اور دوسری رکعت میں سورت الغاشیہ یا پہلی رکعت میں سورت الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورة المنافقون کی تلاوت کرنا بھی مسنون ہے اور جمعہ سے پہلے دو رکعت ہیں جنہیں تحیت المسجد کہا جاتے ہیں اور نماز جمعہ کی ادائگی کے بعد دو رکعت پڑھنا بھی مسنون ہے اور چار رکعت پڑھنا بھی مسنون ہے تو میرے بھائیوں جمعہ کی بہت زیادہ اہمیت ہیں آپ جمعہ کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تین جمعہ مسلسل چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو عطایا اس شخص کے دل پر منافقت کی مہر اللہ لگا دیتے ہیں اور ایسی مہر کے جسے تبدیل بھی نہیں کیا جاتا تو اس لئے میرے بھائیوں جو منافق شخص ہیں وہ جمعہ کی طرف نہیں آئے گا جو مومن شخص ہیں وہ نماز جمعہ ادا کرے گا تو جمعہ کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے سورة القحف کا بھی ہمیں احتمام کرنا چاہیے جمعہ کے دن کی بہت زیادہ اہمیت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن میرے اوپر کفرت کے ساتھ درود بھیجا کرو اس لئے کہ تمہارا درود میرے اوپر بیش ہوتا ہے تو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے نبی علیہ السلام پر صلات اور سلام بھیجنا چاہیے سورة القحف کی تلاوت کرنی چاہیے اور نماز جمعہ کی آپ ادائیگی کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعہ ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لي و لکم و لیسائر المسلمین